بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اکبال سائنس کالج گوجرہ اور آئیڈیل اللہم اکبال گلز کالج گوجرہ کے فیزکس سیکنڈ یر کے آن لائن لیکچرز میں آگے بڑھنے لگے ہیں چپٹر اٹھاروہ ہمارا جاری ہے بلکہ آج ختم ہونے لگا ہے تھیوری اس کی ختم ہونے لگی ہے یہ ٹاپک ہے بچو ایکچلی کمپیرٹر ایز ای نائٹ سوچ اور اس سے پچھلا یہ والا آپ نے پڑھ لیا ہے پچھلا لاسٹ لیکچر میں جو ادھر پڑھ لیا تھا اس کا اب ریزلٹ یہاں پر اپلائی ہے میں نے پچھلے لیکچر میں بتا بھی دیا تھا کوئی یاد ہونا چاہیے کہ جو ادھر پڑھ لیا ہے اب اس کا ادھر ریزلٹ اپلائی ہونے لگا اس کی اپلیکیشن ہے سمجھئے یہ کیونکہ وہ کمپیرٹر ہم نے دسکس کر لیا اس کی میں ساری پھر وہی ڈیٹیل ساری دوبارہ دوہر ہوں گا ٹائمز آیا کرنے والی بات ہے جن کو نہیں یہ کونسپٹ اچھا آ رہا تو پچھلا لیکچر دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں ہم آگے بڑھتے ہیں یہ جو ٹاپک بچو پڑھنا ہے یہ جو ڈسکس کرنا ہے اس کی کچھ کونسپٹس بہتر طور پر آپ کو دینے کے لیے یہ میں نے ایک لسٹ بنا چھوڑی ہے یہ آپ کے سامنے نمبرنگ وان ٹو تھری فور چار چیزیں یہ لکھی ہیں میرے اس لسٹ میں ایک پانچویں بھی ویسے آنی ہے آنی چاہیے وہ کمپیرٹر ہی ہے پانچویں ہونی تھی کمپیرٹر یا کہیے آپ ایم پیز کمپیرٹر لیکن وہ اس لیے اس کا طرف اب میں ادھر نہیں وہ پانچویں چیز کا نہیں کروں گا کیونکہ وہ پچھلا لیکچر سارا اسی کے بارے میں آلریڈی ہو گیا ہوا ہے تو ہم اس کو اب اسی وجہ سے نہیں کریں گے ویسے سمجھئے کہ یہ پانچ چیزیں آپ کو چاہیے تھیں جو آج ٹاپک پڑھنا ہے اس کو سمجھنے کے لیے تو ان میں سے ایک تو ہو گئی ہوئی ہے پچھلے لیکچر میں تو اب یہ چار چیزیں آپ کے سامنے ہیں جی باری باری یہ لسٹ تو میں نے ادھر لکھ دی ہے لیکن یہاں پہ میں باری باری پہلے ایک کو تھوڑا سا ادھر آپ کے لیے بیان کروں گا اتنا ہی صرف بیان کریں گے جتنا ایزیلی آپ حضم کر سکیں ڈائجسٹ کر سکیں اس لیول پہ مطلب آپ کے سیکنڈیر کے یا ایف ایسی کے لیول پہ بلکہ جو باتیں میں ابھی کرنے لگا ہوں ان میں سے اضافی ہی تقریباً زیادہ تر باتیں کرنے لگا ہوں کتاب پہ تو آپ دیکھ سکیں گے آپ کی ٹیکس بک پہ بھی اور باقی موکس پہ بھی اتنی کو ڈیٹیل نہیں ہے بہت جتنی ہم تھوڑی سی ایون زیادہ بات ہم کرنے لگے ہیں لیکن بہت زیادہ نہیں کریں گے ظاہر ہے فائدہ کچھ نہیں ہے آپ کے اس لیول پہ آپ کو ایف ایسی میں یا انٹری ٹیس میں پوچھا نہیں جائے گا تو جتنا آپ کو بیسک کونسٹ لازمی یہاں چاہیے ہوگا بس وہ ہی کریں گے لائٹ ڈیپنڈنٹ ریزسٹر سے بات شروع کرتے ہیں LDR لائٹ ڈیپنڈنٹ ریزسٹر اس کو ایک اور نام بھی اس کا ہے اس کو ہم فوٹو ریزسٹر بھی کہتے ہیں فوٹو ریزسٹر اسی طرح کی ملتی چیز فوٹو کنڈکٹر کہیں پڑی ہوئی ہے آپ نے آپ کے اب سمارٹ سلبس میں نہیں ہے لیکن چلی اچھا ہو گیا کہ آپ نے پہلے ہی پڑھ لیا chapter 12 میں آپ کو یاد ہونا چاہیے آپ نے زیرو گرافی پڑی تھی فوٹو کپی والی مشین کی بات کی تھی اور اس میں آپ نے انک جٹ پرنٹر بغیرہ پڑھا تھا تو آپ نے وہاں فوٹو کنڈکٹر کا ذکر کیا تھا وہ سلینیم آپ کو یاد ہونا چاہیے اچھا تو اسی سے ملتا جو ہوتا یہ کچھ کونسپٹ یہاں پر ہے LDR یعنی light dependent resistor بچوں جس کو فوٹو resistor بھی میں نے کہا کہتے ہیں یہ ایسا resistor ہوتا ہے کوئی ایسی ایسا device جس کی resistance light incident light کی intensity کے ساتھ ساتھ change ہوتی ہے اور actually LDR جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی resistance light کی intensity کے ساتھ کم ہوتی ہے جب light پڑتی ہے ان کے اوپر تو easily current میں سے چلنے لگتا ہے جس کا مطلب ہم یہ لیتے ہیں کہ resistance کم ہو گئی LDR ایسے resistor ہے جن کی intensity of light بڑھنے سے intensity of light بڑھنے سے یہ اگر بڑھے تو پھر ان کی resistance کم ہوتی ہے کیسے کیوں کس طرح یہ یہاں آپ کی tension نہیں ہے تو یہ ہوتے ہیں LDR اور ویسے تو اس کی symbol آپ کے نہیں ہے سلیبس کے یہ لیکن کیونکہ ایک relevant سی چیز ہے تو یہ symbol بھی میں دکھا دوں اس کی symbol ویسے یہ ہوتی ہے یوں بھی بھی بھا لیتے ہیں یوں کسی بک میں اس طرح بھی دونوں طرح ہی یہ بھلتی ہے light dependents یعنی light آکے پڑی تو اس کی resistance چینج کم ہوئی ہے یہ تھوڑا سا فیلحال بس اتنا ہی آپ چاہیے اور اسی وجہ سے اس کو light sensor بھی کہتے ہے کیا concept ہے تھوڑی سی بات اس کی یہ میں اس کو مٹھا دیتا ہوں پہلا پوائنٹ بس یہ آپ کے لیے یہ بس اتنا ہی چاہیے آپ کو اگلی بات ہے potential divider اور اس کے ساتھ میں نے بریکٹ میں کیا لکھا ہو ہے potential divider دوسرا ہمارا point ہے لیکچر کے لیے تو لکھا a reminder a reminder تو یہ میرے پاس textbook ہے textbook لے سکتے ہیں یا اپنے notes والی book سے یاد کیا ہو تو وہ بھی چلے گی یہ آپ کے لیے میں تھوڑی سی reminder یہ دیکھیں جی ریو stat chapter number 13 میں یہ اپنے ریو stat کا topic پڑھا ہو ہے اور یہ اس کے discussion ریو stat as potential divider یہ formula تھا کیسے بنا تھا کیا بنا تھا یہ تھوڑی سی بات اس کی بارہ سے کر لیتے ایک تو یہ تھا اور دوسرا اس کے علاوہ بچو یہ آگے جا کے یہ ہاں پہ بھی تھا potential meter میں بھی تھا اس کا تذکرہ اور یہ اس کا circuit بھی آپ کا جانا پہچانا یہ والا جس میں یہ وولٹ meter لگا اوپر ایک battery ہے supply battery اور total resistance capital r a or c point small r r and c point voltage between a and c point v a c variable and c value we have talked about here to text book because paragraph لکھے ہو یہ بات جلدی سے آپ کو یہ دیکھ گا آپ کی جو notes والی book ہے اس میں بھی ہیں chapter number 13 میں یہ والے سارے steps ہیں یہ اس کا circuit یہ والا اور یہ والے اس کے سارے steps یہ سارے پہچانے ہیں یہ سارا کچھ یہ لکھا یہ پھر steps میں نے بتایا کہ آگے چل کے آپ یاد ہو گا ہے یہ سٹیپس بعد ہم نے پڑھا تھا تو اس میں بھی یہ والے steps پھر وہ ہی تین تین دفعہ سارے 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 میتھ میڈیکل سٹیپس یہ دیکھے ہوئے ہیں یہ جو تین دفعہ دیکھے ہوئے ہیں ان کے ٹیسٹ بھی دیئے ہوئے ہیں تو میں اس کی تھوڑی سی بات سمجھا بھی دیتا ہوں کہ کیا آپ نے وہاں سیکھا ہوا ہے تو یہ دیکھیں بچو ہم جلدی سے بات کر لیتے یہ آپ کے پاس کوئی پوٹنشل ڈیفرنس اپلائیڈ جو تھا کیپٹل وی بھی لکھ سکتے ہیں کہیں کیپٹل ای بھی کہا کسی ٹاپک میں کیپٹل وی کسی میں کیپٹل ای کہا وہ کوئی بات نہیں ہے یہ بات ہے اور یہ ٹوٹل رزیسٹنس درمیان جو یہاں پہ اتنا اتنا یہ پوٹنشل ڈیفرنس اس کو وی اے سی کہہ دیا اور اب یہ والی رزیسٹنس اے اور سی کے درمیان سمال آر ہے اور ہم نے بات شروع یہاں سے کی تھی کہ جو سرکٹ کی ٹوٹل وولٹ جب وی یا ای جو دونوں میں جو کوئی بھی کہ سکتے ہیں تو وی فرض کر لیتی ہے وہ ہے وی اس کو آئی انٹو کیپٹل آر یہاں سے آئی ہو جائے گا وی آور کیپٹل آر تو پھر وی اے سی وولٹیج کتنی ہوگی کیا ہوگی وہ ہوگی یہ میں لائن لگا کے اس کو سول کر لیتا ہوں وی سی ہوگی آئی سرکٹ میں کرنٹ آئی تو پورے میں اکٹھائی بہرہ کیپٹل آر میں بھی اتنا ہی سمال آر میں بھی اتنا ہی پورا سرکٹ میں اکٹھائی ہے تو کرنٹ تو اے سی وولٹیج کیلئے بھی آئی ہی ہے لیکن ریزسٹنس جو ہے اے اور سی کے درمیان وہ سمال آر ہے تو پھر یہ ویلیو آئی کی ادھر پوٹ کی تھی یہ سارے سٹیپ سمید ہے آپ کو یاد بھی آئے ہوں گے ایک نہیں دو نہیں تین دفعہ چپٹر تھرٹن میں کیے ہوئے آپ نے تو وی اوور کیپٹل آر انٹو سمال آر جس کو سمال آر اوور کیپٹل آر انٹو وی بھی کہہ سکتے ہیں اب وی جو ہے وہ ٹوٹل وولٹیج ہے یہ پورے برانچ کی یا پورے اس حصے کے اکراس جو ٹوٹل وولٹیج ہے جس کو میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں یہ ٹوٹل اوپر سے نیچے تک وی ہے ٹوٹل اپلائیڈ وولٹیج اور اتنے اتنے حصے کی ریزیسٹنس ڈیوائیڈ بائی اس پوری برانچ کی پوری لائن کی ٹوٹل ریزیسٹنس ملٹی پلائیڈ بائی فل اویلیبل وولٹیج یہ ساری باتیں آپ کو پتا ہون چاہیے اور اسی کے لحاظ سے ایسا ہی بلکل میں اگر آپ کو یوں دکھا دوں کہ یہ آر ون اکراس وہ V ہے تو میں اکیلی یہ V2 اگر معلوم کرنا چاہوں تو وہ کتنی ہوگی یہی جو ابھی حصول آپ نے سمجھ لیا اسی کے مطابق capital V بچوں ہوگی I into R1 plus R2 total voltage پورے circuit پورے دونوں کے اکراس وہ ہوگی total current جن میں دار ہوگا سیریز دونوں resistance current ہوگا اور total multiply by total resistance چنانی یہاں سے current بچوں ہوا V over R1 plus R2 current تو ابھی یہ current آیا ہے لیکن اکیلی V2 کیا ہوگی صرف R2 کے across جو ہوگی V2 ہوگی V2 ہوگی I R2 یعنی V2 ہوگی I کی value V over R1 plus R2 اور multiplied by R2 یہ چیز اب use کرنی ہے بچوں اب یہ پوری detail سے سمجھا دیئے یہ دو دفعہ use کرنی ہے دو حصوں میں پہلے ایک حصے میں دو حصے میں یہ سمجھ کرنی ہے یعنی دو resistances لگی بھی ہیں تو total resistance circuit جو اس پوری branch کی وہ ہے r1 plus r2 total voltage دونوں کے across ملا کے V ہے لیکن کسی ایک resistance کے across voltage جو تو یہ اب آپ نے دیکھ لیا جی میں یہ list کو چیک list کے طور پر یہ کرتے جاتے ہیں ٹک لگا دی میں نے یہ دو جتنے آپ چاہیے تھے ضروری طور پر بتا دیئے تیسری چیز پہ ریلے سسٹم کیا ہوتا بچو electricity میں electronics میں ریلے سسٹم جو ہوتا یہ ایک ایسا سمجھنے device ہوتا ہے جو کہ دو circuits کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ relate کرنے میں کام آتا ہے میں اس کی پہلے دیفنیشن در لکھنے لگا ہوں relay system کیا ہوتا ہے relay is an electric عام طور پر electrical device ہوتا electrical device جس میں that that opens or closes open circuit closer پہتا آپ کو that opens or closes یعنی یعنی switch switch کرنا switch کرنا مطلب open کبھی on کرنا کبھی off کرنا مطلب switching ہو رہی ہے so that switches یا controls the switching یوں بھی کر سکتے ہیں controls the switching controls the switching switching کرنا کبھی on کردنا کبھی off کردنا of one circuit after being energized by another circuit یہ تو میں نے ڈیفی نیشن ڈی یہ آپ کے کورس میں نہیں ہے لیکن کورس میں نہیں ہے لیکن یہاں سوال ٹاپک اس میں یوز ہونی ہے تو مجبورا تھوڑا سا پھو اس کا حوال دے رہا رہا ریلے ایک ایسا الیکٹر ڈیوائیس ہوتا جو اوپن یا کلوز کرتا یعنی کنٹرول کرتا سویچنگ کو سویچنگ ہونا آن آف ہونا کس کا ایک سرکٹ کی سویچنگ کو کنٹرول کرتا ہے آفٹر بینگ انرجائز بائی انیدر سرکٹ کسی ایک سرکٹ نے اس کو انرجی دی انرجائز کیا یعنی اس کو اس قابل بنایا کہ یہ آگے کچھ رہا ہوں لیکن آپ اس کو ویڈیو میں نے جیسے کہ ریوائنڈ کر پھر جب جتنی دفاظ روڑ کو دوبارہ پھر سے دیکھ لیں لیکن ایک تھوڑے سی جو تو ایک سرکٹ میں ریلے کو انرجائز کرنا ہے اور جب جب اس سرکٹ کی وجہ سے ریلے کو انرجی ملے گی تو یہ دوسرے سرکٹ کو آن کر دے گا اور جب انرجی نہیں ملے گی تو دوسرے سرکٹ کو آف رکھے گا ایک سرکٹ کی وجہ سے دوسرے سرکٹ کی سوچنگ کنٹرول کرتا ہے تو یہ درمیان میری لے یوز ہوتا ہے یہ بس آپ کے لئے سمجھ یہ اسی طرح یہ اس کا سسٹم ہوں گیا تو یہ بھی کانسپٹ یوز ہونا ہے اور یہ میں چھوڑی سی بات بھی بتا دوں کہ یہ عام طور پر اس جگہ یوز ہوتا جہاں سمال وولٹیج والا سرکٹ ہوتا سرکٹ ون ہوتا سمال وولٹیج والا اور آپ کی ضرورت کچھ ہوتی ہے کہ کسی سمال وولٹیج اس سرکٹ کی جو سمال وولٹیج اس کو یوز کرتے ہوئے کسی دوسرے سرکٹ کی جو ہائی وولٹیج اس کو آن آف کر سکیں یہ درمیان میں پھر سمال وولٹیج اور ہائی وولٹیج سمال وولٹیج اور ہائی وولٹیج درمیان میں یہ رابطہ کار کسی سمال وولٹیج کی کمی بیشی کی وجہ سے کسی ہائی وولٹیج والے سرکٹ کی آن آف کرنی ہے تو درمیان میں ریلے ریلے ایسا کرنے کا قابل بناتا ہے ان دونوں سرکٹ کو دی گئی انرجی کی وجہ سے اس سرکٹ میں سویچنگ کرنی ہوتی ہے درمیان میں یہ ریلے ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے یہ بھی آپ کی ٹینشن نہیں ٹک لگا دیجی ہم نے کچھ تھوڑی سی وضاحت کر دی آپ کے لئے اور نائٹ سویچ کیا چیز ہے نائٹ سویچ ایسا کوئی سرکٹ یا ایسا کوئی الیکٹریکل سسٹم کہ جس میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ آٹومیٹیکل آن یا آف کر دے کسی سرکٹ کو جب لائٹ کی انٹینسیٹی کسی خاص ویلیو سے کم یا زیادہ ہو جائے تو یوں سمجھ کہ نائٹ سویچ ایسا الیکٹریکل سسٹم ہوتا ہے یا الیکٹریکل سرکٹ کیا سکتے ہیں یا الیکٹریکل سسٹم ایسا الیکٹریکل سسٹم جو جو performs switching یعنی ON کرنا یا OFF کرنا performs switching due to the variation of intensity of incident light variation in the intensity of incident light incident light کی کمی بیشی کی وجہ سے یہ ON OFF کرتا ہے کچھ تو اس کو آپ کہتے ہیں night switch یعنی ہم requirement یہ ہو سکتی ہے کہ light on کرنی ہیں جب رات ہو جائے اور OFF کر دن ہی جب دن ہو جائے تو automatic り ایسا ہو جائے یا کچھ اور ایسی چیز کچھ بھی ایسا جو ہم چاہتے ہیں دن کو OFF رہے رات کو ON ہو یا اس کا opposite بھی ہو سکتا ہے کہ دن کو ON رہے رات کو OFF ہو ہماری according to any requirement جو بھی ہماری requirement ہے اس کے مطابق تو یہ پھر ہمارے لئے night switch کرتا چلے جی یہ چیزیں ساری اب استعمال ہو نہیں تھی ادھر جہاں جو topic ہے ہمارا اب آتے ہیں ادھر جی اس topic پہ تو وہ ہے بچو comparator as night switch comparator پھر میں کہوں گا پچھلے lecture دوبارہ دیکھ لیں میں جب جسٹ یہاں پہ اس کی application ہی بیان کروں گا comparator as a night switch ہمارا actually topic ہے اب وہ پانچوں چیزوں کی list چار وہ جو یہاں لکھی تھی پانچوں خود comparator یہ میں نے بات کر دی ہے یہ اب آپ خود دیکھ لیں گے پیچھے جب جا آپ کو koncept کو مسئلہ بنے بیچھے دیکھ لیں واپس سب سے پہلی چیز یہی ہے نائٹ switch کا کچھ تعرف کہہ لی جی آپ کی بک پہ ہے نائٹ switch اس نے کہا جی کہ ایسی requirement ہو چکتی ہے کہ lights خود بخود جیسے میں نے بھی بتایا تھا کہ lights جو ہیں وہ خود بخود on ہو جائیں کب جب رات پڑ جائے تو جب اندھیرہ ہو جائے جب darkness prevail کرے اندھیرہ ہو جائے تو light خود بخود on ہو جائیں automatically on ہو جائیں تو ایسا circuit night switch ہوتا ہے دوسری بات ہمارے لیے یہ کام comparator کرتا ہے ہم بات شروع کرن لگیں comparator ہمارے لیے night switching کا کام کرتا ہے تو سٹریٹ lights کوئی ہے یا کوئی جو بھی کوئی light ہے ہم چاہتے رات کو خود بخود آن ہو جائیں دوسری بات circuit description جی تو circuit description کرنے لگے ہیں یہ بچوں ہم پہلے تو بناتے ہیں آپ کا جانا پہچانا آپ ام وہ ہی جو بڑی سی تکون ہم نے بنانی ہے یہ دونوں inputs کا میں نے پلاس اور معنی سب کو پتا ہے inverting اور non inverting یہ اس کی output ہے یہاں کہیں میں پہلے ہی لائن لمبی سی کیچ کے اور سارے circuit کی مشترکہ ground یعنی zero volt والی line میں نے دکھا دی circuit کی تمام voltages اسی کے لحاظ سے یہ zero volt یا پہ اس کی وہ symbol نہیں بنائی جو میں نے بتائی ہے جس یہ بنائی ہے لیکن آپ اپنی بک کی طرح کی جی گئے اس کو کتاب والے نے اس کا نام دیا rl rl اور آگے چل کے ایک اور resistance ہے یہ والی اچھا اسی طرح سے ایک اور بھی یہاں پر combination of اسی طرح سے two resistances اور بھی ہے اب اور یہاں سے یہ plus vcc کے نام سے یہ high positive potential inner دیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ total potential difference ہے اوپر سے یہاں تک نیچے وہ ہے vcc کوئی بھی voltage zero سے لے کے یہاں تک کوئی بھی voltage zero سے لے کے output voltage یہ ground سے لے کے اس star تک یہ ہے تو zero کے لحاظ سے zero کے لحاظ سے ہر ورڈ اب تھوڑا سر کٹ اور بھی ہے میں مکمل ہوں اور آگی کرتا ہوں یہاں سے اوپر سے گول کر کے پہلے سے کئی دفعہ پیچھے دیکھ چکے یہاں تچ نہیں کی اوپر سے پھلانگ گزری یعنی ٹپ کر گزری ہے اچھا ان resistances کے نام ہیں جی r1 اور r2 رل ہے light dependent resistance جس کے اوپر light پڑے گی تو یہ resistance کی value کم ہوگی یہ ہمیں پتہ اب یہ ساری باتیں ہم کر چکے ہیں اب آپ کو تعرف سارا ہے اب یہ باتیں apply کرنی ہے یہ بچو وہ circuit ہے جو آپ کی book پہ بھی ہے اور یہ ہم نے پیچھے دکھائے تھے یہ پلس vcc بھی ہوتا ہے تو یہ ورہا آپ جہاں پہچانا circuit ہوگی بلکہ میں یہ آپ کو جلدی سے کتاب سے بھی یہ میرے پاس ہے آپ کے سامنے یہ circuit جو میں نے بھی دکھایا اور اہم بات یہ ہے کہ اس میں یہ جو تین resistances ہیں r1 r2 r3 تو fix value والی constant value والی اور rl variable ہے جو جو اس پر light پڑے گی تو اس value کم ہوگی light کم پڑے گی اندھیرہ ہوگا rl کی value بڑھتی جائے جو light زیادہ اور زیادہ تو resistance کم ہوتی جائے گی صرف یہ variable ہے باقی تینوں کی تینوں fix constant ہے اور یہاں دو branches بن گئی ہیں daily ground کے لحاظ سے صرف اس طار سے اگر ادھر کو آپ نے دیا ہے یہ connection تو اس voltage کو یہ ہاں سے یہاں تک اس کو ہم نے کہہ دیا جی v کہہ دیا چلیے یا vr کہہ دیتے ہیں reference voltage جیسے آپ کی book پہ اس نے اس کا نام دیا reference voltage یہ constant ہے اب اس کے لیے پچھلا لیکچر پھر دیکھئے constant voltage جو پلاس والے terminal پہ دی ہے اس کے لحاظ سے کم یا زیادہ کب ہوگی دوسری line پر یہ جو دوسری inverting input ہے اس کے اوپر وہ ہم نے دیکھنا ہے یہ voltage vr کیا دی ہے جو fix ہے اس کی value کیا ہوگی اس فارمولا کیا ہوگا میں جلدی ابھی بتاتا ہوں لیکن اس سے line ہے یہاں پر یہاں سے لے نیچے ground تک یہ voltage کو v dash کا نام دے دی ہے اور اس لیکچر کے شروع میں میں پوٹنشل divider سے بتا گیا ہوں اور کیسے ہے کیوں ہے کس طرح ہے میں دوبارہ سمجھا کر ٹائم نہیں زائے کروں گا میں جلدی سے ابھی اسی لیکن voltage ہے یہ total voltage پوری اس برانچ کے across vcc ہے چنانچہ جو vr voltage ہے میں پہلے اس کی equation لکھتا ہوں vr بچوں ہوگی جس resistance کے across وہ voltage ہے وہ بٹے کے اوپر r2 اور بٹے کے نیچے اس پوری برانچ کی total resistance r1 plus r2 کیسے ہے کیوں ہے اب یہ آپ کو پاپا ہے اور multiply by full available جو voltage پوری branch کے across وہ vcc یہ میں equation number 1 کہہ دی پیچھے lecture میں ساری details میں موجود دیکھ سکتے ہیں ایسے ہی میں v- بھی ادھر لگ دوں تو v- یہ v- یہ سے یہ r3 کے across ہے v- r3 کے across لی گئی voltage چنانچہ اوپر آیا r3 اور بچوں بھٹے کی نیچے rl plus r3 اس پوری branch کی total resistance اور یہ ساری branch across total voltage پھر وہ vcc ہے تو یہ میں نے بریکٹ ڈال کے لیگ دیا vcc equation number 2 اب آپ کو بہت اچھی طرح سے پتا ہے یہ کیسے بنی یہ کیسے بنی نہیں پتا تو پھر دوبارہ دیکھ لیں وہ ہی جو اس lecture کے شروع میں potential divider کے حصے میں میں بتایا تھا اچھا پھر سے یہ ساری تو یہ سب کی fix values ہیں constant ہیں چنانچہ left hand side بھی fix constant ہے لیکن اس پوری right equation کی right hand side میں یہ ان دونوں کا پس دونوں ہی variable ہیں جتنی زیادہ light intensity ہوگی اس کے مطابق rl کم ہوتی جائے گی چنانچہ بڑے کے نیچی والی شیئے کم ہوگی تو پھر v dash answer بڑھتا جائے گا یہ بڑی simple سی بات ہے یہ دو potential divider network سمجھ لیجی یہ موجود اب اس کا function کیا تو function اس کا بچو circuit description ہم نے مکمل کر لی اب میں چلیئے ادھر آپ کو نمبر 3 سمجھ یہ اس topic کا اس circuit کا function نمبر 3 اس circuit کا functioning working یا functioning کیسے ہوگی circuit تو ہوتا بچو یہ ہے کہ اس کے دو پارٹ ہم اس کے کریں پہلا پارٹ دیورنگ ڈے کیا ہوگا اور دوسرا پارٹ پھر دیورنگ نائٹ جو پہلا ہے وہ سمجھ لیں گے تو دوسرا ٹھیک اس کا اولیٹ ہے اس کو سمجھانے کی کوئی اس سچ ضرورت نہیں چاہیے کیونکہ جو دیر ہے دیورنگ ڈے پہلے دیکھتے دیورنگ لے بچوں یہ ہوگا ان دونوں ایکویشنز کا جس کمپیرزن کرنا دن کو کیونکہ لائٹ زیادہ ہوگی لڈی پہ لائٹ زیادہ پڑے گی تو ریزیسنز ہو جائے گی کم بڑے کے نیچی والی شاہ کم ہوگی تو آنسر ہو جائے گا زیادہ زیادہ ہو جائے گی وی آر سے دی ٹائم میں کیا ہوگا یہ آپ کو ساری ڈیٹیل بتا دی دی ٹائم میں کیا ہوگا وی کیونکہ آر ایل جو ہے وہ ڈیکریز ہو جائے گی لائٹ زیادہ ہونے سے ریزیسنز کم ہو جائے گی ایکویشن ون اور ٹو کے مطابق ایکویشن ون اینڈ ٹو کے مطابق جو بھی دیکھیں آپ نے وی ڈیش جو ہے ریزیسٹنز آر کم ہوگی تو وی ڈیش زیادہ ہو جائے وی ڈیش وی آر اور وی ڈیش کدھر دی ہوئی ہے مائنس والے ٹرمینل پر وی آر کدھر دی ہوئی ہے پلس والے ٹرمینل پر تو میں لیکن سکتا ہوں کہ وی ڈیش کی جگہ وی مائنس وی گریٹر دن وی پلس یا کہیے وی پلس لیس دن وی مائنس اب بچوں ہوا یہ یہ دیکھایا تو نہیں اس جگہ آؤٹپوٹ پر دیکھایا تو نہیں لیکن اس نے بتایا ہویا کہ یہ ریلے لگا ہو ہے آؤٹپوٹ پر ریلے کیا کرتا اب پیچھے دوبارہ دیکھیں لیکچر میں ریلے نے یہ کرنا ہے کہ یہ ریلے لگا دیں تو آگے کسی اور سرکٹ کی سوچنگ کو کنٹرول کرنا کسی ہائی سرکٹ کی آننگ آفنگ کروانی ہے ہم نے ریلے اس نے ایسا لگایا ہمارا ریلے وہ انرجائز ہوتا ہے یعنی آن ہو جاتا اور اگلے سرکٹ کو جو آگے لگا ہوا جو یہاں نہیں دکھایا وین آوٹپوٹ ہو جائے پلاس وی سی سی جبکہ اس ریزلٹ کے طور پر آوٹپوٹ بھلا کیا ہوگی اب یہ چوتھی کریکٹریسٹک جو بوک میں نہیں تھی میں نے بتائی تھی اور کل کمپیریٹر میں آپ نے ساری وہ ہی ڈسکیشن کی ہے تو اس کا ریزلٹ تو یہ نکلے گا کہ وی آوٹ جو ہے وہ تو مائنس وی سی 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 ہوگی جبکہ ہم نے کہا ہمارا ریلے انرجائز تب ہوگا جب آوٹپوٹ پلاس وی سی 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 ہونی ریلے انرجائز نہیں ہوگا تو جو اس سے اگلا کوئی سرکٹ جو یہاں دکھایا نہیں ہے اس میں وولٹی سورس اور لائٹ تھی اس سرکٹ کو آن نہیں کرے گا چنانچہ جو اگلا سرکٹ ہے چنانچہ لائٹس ریزلٹ کیا نکلا لائٹ جو ہیں لائٹس ریمین آف لائٹس آف رہیں یہ تو پھر دیورن ڈیٹ ٹائم ہم نے دیکھ لیا کہ یہ ریزلٹ نکلے گا لائٹس آف رہیں گی لائٹس آن تب ہونی ہے جب ریلے سسٹم انرجائز کب ہوتا ہے جب آوٹ پوٹ ہوتی ہے پلس وی سی 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 رہے گی چنانچہ لائٹس آف اب بچو جو یہ سمجھ لیا ہے تو بڑی سی بات ہے یہ سمجھ لیا ہے تو پھر دیورن نائٹ جو ہے وہ اس کا ٹھیک اپوزٹ ہے دیورن نائٹ یہ دوسری پوسیبیلٹی کہ آرل کیا ہو جائے گی انکریز اب تو صرف میٹامیٹ آکے اس کو اپوزٹ لکھتے جانا ہے تو کیوں نہ آپ کے چھوڑ رہا ہوں تو پہلی بات کہتا suppose it is required that when intensity of light falls below a certain level the street light is automatically switched on جب light کسی خاص level سے کم ہونے لگے اندیرہ چھانے لگے تو خود بخط street light on ہو جائیں this can be accomplished day ایسا ممکن کیا جا سکتا ہے بائی using op as comparator پہلا point ہو گیا in figure یہ ہمارا دوسرا point شروع ہو circuit description تو in figure کیا ہے resistances r1 and r2 کیا کرتی ہیں form a potential divider r1 and r2 potential divider بنہ رہی ہیں یہ برانچ حصہ ہو گیا the potential drop یعنی potential difference across r2 provides the reference voltage vr to the plus input of the op سمجھا دیا اور ldr کہتا ہے is light dependent resistance the value of its resistance rl depends upon the intensity of light falling upon it تو is rl کی value rl ہے is book میں r2 غلطی سے لکھا rl ہے یہاں پہ rl تو کہتا ہے جو ldr کی resistance rl depends upon intensity of light falling on it rl and r3 form another potential divider the potential drop potential difference across r3 is v dash which is given by v dash provides the voltage to minus input of the op and v dash will not be a constant voltage but it will vary with the intensity of light vr to constant l v dash constant rl k sath change to to light intensity to change light intensity to change here working here working or functioning to during daytime when light is falling upon ldr to jab light ldr is small rl is small to according to equation here june equation in ki bat ho rhi here june equation to on me on ki m t v dash will be large day time may be large لارد ہو جائے گی such that V dash is greater than V r so that V out minus V cc اب ریلے کب انرجائز ہوگا the output of the op amp is connected with a relay system which energizes only when output voltage is equal to plus V cc لیکن day time میں ہم نے دیکھ لیا کہ وہ تو minus V cc رہے گی چنانچہ relay system انرجائز نہیں ہوگا and then it turns on the مطلب انرجائز کب ہوگا جب output ہوگی plus V cc پھر وہ light on on کرے گا thus when V out جو ہے output voltage minus V cc ہے دن کے time to light will not be switched on light to off رہے گی as it gets darker جونی و اندھیرہ ہوگا یہ دوسرا پارگی functioning کا یا working کا دوسرا isa in the night night time میں کیا ہوگا تو جب یہ اندھیرہ چھا جائے گا تو RL becomes larger and V dash decreases RL زیادہ ہو جائے گی اور V dash میں کمی آ جائے گی کیسے کیوں ابھی ساری بات بتائیے when V dash becomes just less than V r جونی تھوڑی سی کم ہوگی V dash V r سے تو output of the op amp switches which is 2 plus V cc which energizes the relay system جو یہاں لکھا تھا and the citrate lights are turned on یہ تھا کمپیرٹرزنیت switch thank you very much